اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تیبہ عطا کریں گے اور یہ ان کے اس عمل کی جزا میں ہے جو وہ اپنی زندگی میں انجام دیتے تھے تو قلعہ کے عالم نے سورہ نحل کے سائے وافی ہدایہ میں بشارت دی ہے ان سائے بیان ایمان کو کہ جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں عمل صالح کے لیے ایک تو خود بعد میں آئے وافی ہدایہ بتا رہی ہے کہ عمل کو صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ایمان ہو بغیر ایمان کے جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ خود ایک الگ بحث ہے کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں تو بہرحال خداوند کریم نے نوید دے رہا ہے اور یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا اور صاحب ایمان ہوگا ہم اسے حیاتاں تیباں ہم اسے پاک و پاکیزہ حیات کی بشارت دے رہے ہیں اور یہ ان کے اس عمل کی پاداش میں ہے جو اپنی زندگیوں میں کوئی انجام دیتے رہے تھے اب یہ حیات تیباں کیا ہے یہ پاک و پاکیزہ حیات کیا ہے تو یاد رکھئے کہ جو اپنی زندگیوں میں عمل صالح انجام دے رہے ہیں ان کی حیات صرف ان کی حیات پر ظاہری تک پاک و پاکیزہ نہیں ہے یا یوں کہوں مثال کے طور پر نہیں پیش کی جاتی بلکہ حیات تیباں اس حیات کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس دنیا سے بھی اٹھ جائیں مگر ہمیشہ کے لئے ان کی حیات حیات تیباں کے عنوان سے یاد کرتی آتی رہے ہمیشہ ان کی حیات حیات تیباں کے عنوان سے یاد کی جاتی رہے اور اگر کوئی پوچھے اس کی مثال تو اس کی مثال حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ جو قرآن مجید خود مثال دے رہا ہے ہم صاحبان ایمان کے لئے مثال دے رہے ہیں زوجہ فران کی مثال ہے زوجہ فران کی مثال تھے ایک ایسے ظالم شخص کی زوجگی میں رکھتے ہوئے جناب آسیہ نے وہ آمان صالح انجام دیئے کہ وقت ان کی حیات تک ہی ان کی حیات تیباں قرار نہیں پائی بلکہ قیامت تک قرآن مجید میں آیت باقی رہ کر بتا رہی ہے کہ قیام قیامت تک آسیہ کی حیات حیات تیباں کے عنوان سے یاد رکھی جائے گی قیام قیامت تک یاد رکھی جائے گی ہمیں شاہ کے لئے یادکار ہو گئی تو قدا کی راہ میں اسی لئے کہتے ہیں قدا کی راہ میں کیا گیا کوئی عمل قیر کبھی ضائع نہیں جاتا ہے یعنی یہ سب ہمارے لئے بھی نکتہ یہ فکر کی بردل ہے کہ ہم غور کریں بعض آقات انسان اس لئے عمل قیر کو اچھے عمل کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس کی کوئی قدردانی کرنے والا نہ ہو دنیا میں کوئی قدردان نہیں ہے پوچھے والا نہیں ہے لیکن خدا یہ بتا رہا ہے اس آئے وافی ہدایہ کے ذریعے کہ قبردار کسی نیک عمل کو یہ سوچ کے ترک نہ کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم قیام قیامت تک تمہارے اس عمل قیر کی جزا اپا کرتے رہیں گے اور ایک جزا زندگی میں کیا ہے پاک و پاکیزہ حیات ہے دوسری جزا زندگی سے جانے کے بعد کیا ہے کہ قیام قیامت تک ان کو ایسی زندگی اپا کر دی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا ان کے نام کو ہمیشہ ذاقی رہے گا ان کا نام دنیا میں نمونہ عمل بن کے باقی رہے گا بلکہ یہ حیاء پہ پییبہ ہے کہ ہم ان کی ذات سے وہ کرامات کا ظہور کریں گے ان فضیلتوں کا ظہور کریں گے کہ ان فضیلتوں سے دنیا قیام قیامت تک فیوز و برکات سے خیزیاب ہوتی رہیں گی یہ حیاء پی تیبہ کا عنوان ہے یہ پاک و پاکیزہ حیاء کا عنوان ہے اور حیاء کبھی اس قدر پاکیزہ ہو جاتی ہے اس قدر پاک ہو جاتی ہے کہ وہ حیاء فقط اپنی حد تک پاک نہیں رہتی بزر رہی ہوتی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو جایا کرتی ہے وہ جہاں بھی طاہر و پاک ہو جاتی ہے اور فقط زندگی تک نہیں جہاں پر وہ مدفون ہو جائے وہ جگہ بھی قیامت تک پاک ہو جایا کرتی